بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں اگر آپ ایک رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں مثال کے طور پر چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے چار رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پانچوی رکعت کے لیے یا دو رکعت تین رکعت والی نماز تھی اس میں آپ گلتی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اگلی رکعت کے لیے کیا مسئلہ ہے اسی طرح ایک رکعت کم پڑھ دیتے ہیں یا دو رکعت کم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے دونوں مسئلہ بہت اچھی طرح سے صاف طور پر حل کروں گا یہ مسئلہ آپ کو شرع وقایہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پیچاسی پر اس کے علاوہ جو نورالیزہ کی شروعات ہیں ان میں تو تفصیلات ہیں اس کو آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھیں اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں ابھی جس رکعات کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں جو زائد رکعات ہے اس کا سجدہ بھی آپ کیے نہیں ہے سجدے کو گئے نہیں ہے واپس آجائیے لوٹ کے آجائیے اگر آپ نے رکو بھی کر لیا ہے رکو کر کے کھڑے ہو گئے تھے یاد آگیا ہے کہ اچھا ایک رکعات زیادہ کر دیا میں اب واپس آجائیے ابھی بھی وقت ہے لوٹ کے آجائیے بیٹھئے اتحیات پڑھئے اور سجدے سو کر کے نماز مکمل کر لیجئے آپ کی نماز ہو گئی لیکن جب آپ اس کو سجدہ کر لیں گے اس رکعات کی جو زائد رکعات جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے اگر اس رکعات کا سجدہ آپ کر چکے ہیں سجدے میں جا چکے ہیں اب لوٹ کے آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا قائدہ اخیرہ اگر آپ کیے ہوئے ہیں آخری رکعات میں جو چار رکعات والی نماز تھی تو چوتھی رکعات میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئے تھے دو رکعات والی نماز تھی دو رکعات میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئے تھے تین رکعات والی نماز تھی تیسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں اب جو ہے آپ کیا کریں گے تو آپ جو ہے ایک رکعت اور پڑھ لیجئے پانچ رکعت کی جگہ چھے رکعت ہو جائے گی دو رکعت کی جگہ چار رکعت ہو جائے گی پھر اور آخیر میں آپ سجدہ سو کر لیں گے تو آپ کی جو فرض نماز تھی جو چار رکعت ہے جو نماز آپ پڑھ رہے تھے چار رکعت ہے یا دو رکعت جو بھی نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی نماز ہو جائے گی اس کے بعد والی جو دو رکعت ہوگی تو وہ آپ کی نفل بن جائے گی ہاں اگر وہ جو دو رکعت اور نفل کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نے پانچویں رکعت پہ سلام کر دیا پھر دیا سزدہ سو کر لیا تو ایسی صورت میں وہ ایک رکعت کیونکہ ایک رکعت تو نماز ہوتی نہیں ہے وہ نماز تو آپ کی ایک رکعت نہیں ہوگی لیکن جو نماز آپ پڑھ رہے تھے چار رکعت یا دو رکعت تین رکعت جو بھی پڑھ رہے تھے اس میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے اس لئے آپ کی وہ نماز ہو جائے گی اس لئے بہتر ہے کہ ایک رکعت ملا دیجی تاکہ وہ بھی ایک رکعت کے شاید مل کر دو رکعت ہو جائے اور کم سے کم نفل بن جائے آپ کے لئے اور اگر آپ نے اس جو آپ جو نماز پڑھ رہے تھے اس نماز کے آخری قائدہ میں قائدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھے نہیں ہیں سیدھا کھڑے ہو گئے ہیں سجدے سے اٹھے کھڑے ہو گئے اگر یاد آ جائے تو وہی کریے جو میں بتایا ہوں سجدے سے پہلے پہلے وہ تو مسئلہ ہے لیکن اگر آپ اس رکعت کا جو زائد رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تھے اور آخری رکعت جو قائدہ اخیرہ ہے اس میں آپ نے اتحیات بھی نہیں پڑھا ہے سیدھا کھڑے ہو گئے تھے آپ تو ایسی صورت میں سجدہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سجدے سے آخر میں کر کے سلام پھیریں گے تب بھی آپ کی وہ جو نماز ادا کر رہے تھے وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی فرض نماز پڑھ رہے تھے فرض نماز نہیں ہوئی دوبارہ پھر سے پڑھئے آپ جو ہے مثال کے طور پر سنت نماز پڑھ رہے تھے سنت محقدہ نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ نماز نہیں ہوئی پھر سے دوبارہ پڑھئے اس صورت میں پوری وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں رہی یہ بات کہ اگر آپ ایک رکعت کم پڑھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کم پڑھ لیتے ہیں ایک رکعت یہ دو رکعت چار رکعت والی نماز تھی تیسری رکعت میں بیٹھ کر آپ نے سلام پھیر دیا اب یاد آیا ہے ایک رکعت میری رہ گئی ہے دو رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیتے ہیں پھر یاد آتا ہے اچھا دو رکعت اور باقی ہے ابھی دو رکعت اور پڑھ نہیں تھی یاد آگئی آپ کو اب کیا کریں گے ایسی صورت میں اس کو سمجھئے اگر آپ نے سلام پھیر بھی دیا ہے اور کوئی ایسا عمل جو نماز کو فاسد کر دے توڑ دے آپ نے نہیں کیا ہے مفصدات سولات میں سے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا ہے سینے کی طرف سے قبلے کا پھیر دینا یا نماز کھڑے ہو کر ادھر ادھر بھاگ جانا یا کسی سے باچید کر لینا ان تمام چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے بس وہیں بیٹھے ہوئے تھے یاد آگیا آپ کو اب ایسی صورت میں پھوراں کھڑے ہو جائیے اور جتنی رکعت آپ کی باقی تھی اس کو پڑھ لیجئے اور آخر میں سجدہ سوہ کر لیجئے آپ کی نماز ہو گئی اگر آپ باچید کر لیتے ہیں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب اگر آپ کھڑے ہو کر سجدہ سوہ وغیرہ کر لیں گے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ پھر پڑھئے گا پھر دوبارہ پڑھنا آپ کیلئے ضروری ہوگا یہ پورے جو ہے وضاحت کے ساتھ میں نے مسئلہ دونوں مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے سمجھنے کی کوشش کریں نئے سمجھ پائیں علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے آمین یارب العالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں